بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دیمک سے متعلق ایسے ٹپس اینڈ ٹریکس دینا چاہوں گے جس سے آپ کے فنیچر میں زندگی بگر دیمک نہیں لگے گی تو دیمک کس طرح کی ہوتی ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں دیمک دو طرح کی ہوتی ہے ایک دیمک ہوتی ہے اور ایک گھن ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر آپ نے صرف دیمک کئی سنوگر کے دیمک فنیچر میں لگ گئی دیمک لگ گئی کیونکہ دیمک جو ہے صرف دیمک ہی نہیں اور ایک اور بھی ہوتی ہے جسے ہم گھن کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا تو دیمک جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو میں آپ کو پکچرز بھی دکھا دیتی ہوں کہ دیمک کس طرح کی ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں ایک جو ہے اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر لگڑی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا جو ہے پارڈر باہر نکلتا رہتا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھن ہے اور دیمک کبھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دیمک اس طرح کی ہوتی ہے چھوڑی چھوڑی سراغ ہو جاتے ہیں فنیچر کے اندر اور آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ تو سمجھتے ہیں عموان کی مطلب اسی سراغ ہو رہے ہیں لیکن یہ اندر یہ اندر فنیچر کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی الماریاں ہو گئیں آپ کے صوفا ہو گئے بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ گر پڑتے ہیں اور دیکھیں گھن اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں بازائی تو آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اسے بھی آپ جو ہے کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو آج کی جو ہے اس میں جو ہے ویڈیو میں آپ کو اتانی والی دیمک اور گھن کا کس طرح سے آپ خاتمہ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے جیسے فنیچر اب آج کل نہیں رہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے حد سے بڑھ کر مہنگائی جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی پرانی چیزوں کو کس طرح سے جو ہے مینیج کر سکتے ہیں تو اپنی پرانی چیزیں بہت اچھی ہوا کرتی تھی پہلے والی اور اب جو ہے اتنی کوالیٹی بھی اچھی نہیں آ رہی کہ ہم اسے ایک تو مہنگائی کی وجہ سے ایک تو پیسے بھی اس میں اتنے مرباد ہوتے ہیں اور اوپر سے پھر وہ چیزیں بھی نہیں رہی پہلے جیسی تو کوالیٹی پہلے کی بہت اچھی ہوا کرتی چاہے وہ صوفوں کی ہو یا ماری کی یا کچن کی کیابنٹس وغیرہ ہو گئے جو پرانی چیزیں تھیں بہت اچھی ہوا کرتی تھی تو ہمیں کس طرح سے اپنی پرانی چیزوں کو جو ہے استعمال کرنا ہے اسے محفوظ رکھنا ہے دیمک سے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹوٹ کے اور ٹیفز دینے والی ہوں ایسے ٹیفز اینٹ پیس دھوں گی جسے آپ کی زندگی بھر آپ کی فرنیچر بھی دیمک نہیں لگے گی انشاءاللہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے بھلے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں ایک اور بھی پکچر دکھا دی دی میں نے دیکھیں کافی ساری پکچر میں آپ کو دکھا دی ہے گھن اور جو ہے اس کی دیمک کی اور اسے جو ہے آپ کی سمال سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے صرف اور صرف دو انگیڈنٹ لیے ہیں جس سے آپ اپنے فرنیچر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ اس کا استعمال چائے کچن کی کیبنٹس ہو گئے یا الماری ہو گئی ہر اس میں ہی یوز کر سکتے ہیں آپ صرف اور صرف ہفتے میں دو دینے سے یوز کر لیں تو اب یقین مانے صرف اور صرف دو دفعہ کی استعمال سے آپ نے اپنی بہن کو دعائیں دینی ہے کہ انشاءاللہ یہ دیمک بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی تو دیکھیں چپ سے پھلے دیکھیں میں نے فیل انکیڈنٹ کیا لیا تھا یہ تمباقو لے لیا تھا آپ جو ہے بیس روپے کا دس روپے کا منگا سکتے ہیں اسی طرح کے تمباقو مل جاتی ہے بزار سے پان کی دکان سے بھی تو آپ نے اس طرح سے تھوڑی سی تمباقو لے لی رہی ہے اور تھوڑا سے میں نے مٹھی کا تیل بھی یوز کیا ہے پچاس روپے کا مٹھی کا تیل منگایا تھا بیس روپے کی اس طرح سے تمباقو اور ستہ روپے میں میرا یہ جو ہے مکسٹر بن کے تیار ہو چکا تھا اس میں میں نے سارا یوز نہیں کیا تھا آدھی تمباکو میں نے یوز کی دی ہو اور آدھی رکھ دی تھی اور اس میں سے مٹی کا جو تیل تھا وہ بھی مطلب یہ کہ اس میں سے بچ گیا تھا تو میں نے سارا نہیں ڈالا تھا اب اسے مکس کر کے تھوڑی تیل کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو تمباکو کا ارک ہے وہ نکل جائے مٹی کی تیل کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اچھی طرح سے اسے مکس کر دیا ہے اب سے دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا ڈارگ ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس ٹین ارگ لیں گے کس طرح سے اور اس میں اسے چھان لیں گے ٹھیک ہے اور اسے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آپ چاہیں تو اس میں کوٹن لے کر ڈپ کر کے اس پر بھی فڈیچر بھی ڈیوز کر سکتے ہیں کوٹن کی ہیلپ سے بھی ٹھیک ہے تو میرے پاس بلکل چھوٹے چھوٹے دانے والی دیکھیں وہ ہو رہی تھی دیمک نا تو اس میں جو ہے کوٹن جو ہے اندر تک نہیں جاتی تو میں نے جو ہے اس پرنسے سرنچ لی تھی جو ہی کے اندر تک جا کر اور اس کا جو ہے خاتمہ کر سکے دیمک کا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے سا رہی اس میں دیکھیں اس میں بھڑ لوں گی جتنی اس نیڈل میں اتنا آئے گا ہاں یہ دیکھیں میں نے بھڑ لیا اسے ٹھیک ہے اب ہم کس طرح سے اپ لائے کریں گے اپنے فانیچر میں تو چلیں چلتے ہیں فانیچر کی طرف اور آپ کو دکھواتے ہوں کہ کس طرح سے دیکھیں میرے فانیچر میں دیمک لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹے싸anan میں بھی دکھایا تھا اور آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی کہ میرے فانیچر میں اس طرح سے دیمک لگی دیمک بھی بلکل تھوڑی لگی ہے میرے فانیچر میں کیونکہ میں نے پہلے بھی جو ہے تقریباً سے چار پان سال پہلے بھی لگی تھی اور اس ٹائم بھی میں نے جو ہے اس طرح سے جو نے اس کا استعمال کیا تھا اور پھر دوبارہ سے یہ لگ گئی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں میں نے صرف ہافتے میں دو دفعے سے استعمال کروں گی تو اس کا بھی جزئر دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو بالکل ختم ہو جائے گی ہے تو دیکھیں دونوں جگہ جو ہے تھوڑا تھوڑا بالکل دیمک تھی تو جس پہ یہ کہ میں نے اپلائے کیا تھا اور یہ دیکھیں لازٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا یہاں پہ بلکل بھی سراغ نہیں تھا تو یہ دیکھیں یہ بھی سراغ ہو چکے تھے تو اس پہ بھی ہے میں اندر جو ہے نیڈل کی مدد سے جو ہے سرنج سے اسے بھی ڈال دوں گی اس میں بھی یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور بیچ کا جو فلاور تھا یہ تو مجھے پتا تھا یہ فلاور ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں نے کہے سائیڈوں میں دوسرا یہ کیسے ہو گئے اب یہ مجھے بلکل یہ نہیں رہا آئیڈیا اور نہ میں نے پہلے دیکھا تھا اور یہ دیکھیں بیچ میں جو ہے لکڑی کس طرح سے کھل گئی ہے تھوڑا سا اس میں دیکھیں دیمک نظر آ رہا ہے بلکل بلکل کیونکہ اوپر کی سائیڈ جب پہلے میں نے کافی ٹائم پہلے جب ڈالی تھی تو اوپر کی سائیڈ تو ختم ہو چکی تھی اب یہ کہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے دوبارہ سے لگی ہے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی یہ بھی ہے کہ اس میں بھی میں ڈال دوں گی اور بہت ساری ایسی بطلب چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو اندازہ ہی نہیں رہتا کہ دیمک لگ جائے گی اور یہ دیکھیں ابھی میں نے اس میں دیکھے کہ احتیاط کر لی ہے دیکھ لیا تھا تو اسے اور آج سے یہ ہے کہ آپ کا فنیچر بہت محفوظ رہے گا اور یہ دیکھیں اس پہ بھی میں نیڈل کی ہیلپ سے جو ہے سارا اپلائے کر دوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے ہفتے میں صرف اور صرف دو دو بار اس کو یوز کرنا ہے اور پھر آپ ریزلٹ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کا ریزلٹ آئے آپ کا فنیچر کا اور یقین مانے آپ مجھے دعائیں دیں گے اس طرح کا زبردست جو ہے کارامہ ٹرائمیڈی ہے یہ کہ آپ نے جو ہے اپنی بہن کا ضرور دعائیں دینی ہے یہ دیکھیں سائی جگہ میں نے اپلائے کر دیا ہے ایسے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو لگے آپ جہاں پہ بھی میں آپ کی گھر میں دیمہ کی ہیں تو اسی جگہ آپ پھر نیچر پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے مجھے اس ریزلٹ آئے ریزلٹ آئے کر کے ضرور کومنٹس کر کے بتانے ہیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا اور یہ ریزلٹ آئے کیسے لگے